بسم اللہ الرحمن الرحیم The moment I'm here اس سے پہلے بھی جب مجھے یہ کہا گیا اور آج کا دن جب میں اپنے خیالات کے اعضاء کرنا ہوں اسی بیچ دو اور کیسز ریپ کے جو ہیں وہ ریپورڈ ہوئے ہیں سندھ سے ایک خیرکوڈ ڈسٹک سے ہی ہوا ہے جس میں آٹھ سالہ لڑکی زہرہ کے ساتھ جنسی زیادتی کی نشاندہی کی ہے ڈاکٹرز نے اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ جاتی جو تعلقہ ہے سجاول کا اس کے پسماندہ علاقے میں پروین داندل نامی سولہ سالہ لڑکی کے ساتھ وہاں کے انفلینشل پولیٹیکل پرسن وہاں کے یونین کاؤنسل کے چیرمن کے بیٹے نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتی کی ہے اور ان کو اگواہ کیا گیا تو ہم جان تک from the day of receiving the message of justice for all and today and I am sharing my views تب تک بھی جو ہے وہ سندھ کے اندر دو جو ہے وہ sexual assault کے کیسز ہو چکے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایک ایک پینڈیمک کی طرح ایک وبا کی طرح یہ sexual assault کے جو جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں and our law enforcing agencies are so far unmoved and all just clueless that how to deter this kind of chaos specifically اگر میں فاطمہ فریلو کیسز کی بات کروں تو اس میں آج جو ہے وہ ایک اہم بات سامنے آئی ہے کہ وہ لوگ جن کو negligence criminal negligence کی بنیاد پر جو ہے وہ پولیس کا study کیا گیا تھا جیل میں ڈالا گیا تھا ان کو آج release کیا ہے پولیس نے اور اس کو اگر ہم local journalistic community کی طرف دیکھیں تو اور سماجی اس کا پہلو دیکھیں تو لوگ جو ہیں وہ اس کو اس دباؤ سے connect کر رہے ہیں جس کا اندیہ تقریباً آج سے تین دن پہلے آئی جی سندھ نے خود دیا تھا کہ ہاں ہمارے اوپر دباؤ ہے لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کسی شخص no one should be spared we will try our level based یہ آئی جی صاحب نے کہا تھا جب وہ chief justice سندھ ہائی کورٹ سے ملنے گئے تھے تو اس دباؤ کے جو اثرات ہیں جو تاثرات ہیں وہ اس وقت ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے criminal negligence میں involved جو ڈاکٹر ایسے چھو تھے ان کو آج پولیس نے release کیا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ یہ criminal negligence criminal نہیں تھی intentional نہیں تھی پیراک اسی بیچ جو main accused ہیں اسد شاہ ان کا تین دن کا جسمانی رمان جو وہ extend کیا گیا ہے complainant party بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ یہ dark wave جو ہے اس کے میمبر ہیں and he is involved in shooting and uploading videos on the date web اب اس بات میں کس حد تک سچائی ہے یہ جو ہے وہ investigation میں پتا جلے گا فلال جو ابتدائی medical report ہے final medical report کو ابھی پوری طریقے سے disclose نہیں کیا گیا ہے لیکن جو ابتدائی medical report ہے اس کے بعد very much clear that ہو سکتا ہے کہ final chalan it is very much clear کہ section 376 aid ہوگا اور اس کے علاوہ جو ایس ایس پی ہیں روحین خوسو خیرپور کے انہوں نے ایچ آر سی پی یومن رائٹس کمیشن آ پاکستان کو یہ آگائی دی ہے کہ انہوں نے فورس لیبر کے حوالے سے بھی اس کے اندر جو ہیں وہ section include کیے ہیں جو کہ special law ہے سندھ کا چائل لیبر کے حوالے سے اب اس میں دو definition جاتی ہیں ایک تو چائل لاتا ہے جو کہ چودہ سال کی عمر تک کا ہے پندرہ سال کی اور ایک اس سے زیادہ آپ جو چودہ سال کی عمر تک کا ہے اس کو آپ employee نہیں کر سکتے اس کو سندھ میں یہ قانون ہے prohibition of child labor ایک جو دوزار سترہ کا ہے اس کے تحت آپ جو ہے وہ کسی بھی بچے کو جس کی عمر پندرہ سال تک ہے اس کو آپ employee نہیں کر سکتے اور دوسرا جو ہے پندرہ سال سے جو زیادہ عمر کے جو بچے ہیں ان کو صرف آپ تین سال تین گھنٹے کے لیے معاف کیجئے گا آپ ان کو کام دے کروا سکتے ہیں اور ان کی بھی آپ کو عجرت دینی پڑے گی اور اس میں hazardous work نہیں آتا جن سے کہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے جان کو خطرہ ہو اور آپ کی صحت کے خطرہ ہو ایسا کوئی بھی hazardous work ان سے نہیں کروا جائے گا جن کی عمر پندرہ سال سے زائد ہے تو یہ اس قانون کی بھی خلاف وردی ہے سب سے بڑا پہلو جو ابر کر اس کیس میں سامنے آیا ہے وہ ہے کہ سندھ کے اندر چائل لیبر کا ایک نیا باب کھل گیا ہے کہ اس طرح سے لڑکیوں کو جو ہے وہ جبری جو ہے وہ ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے تشدد کا وہاں پہ ان کو بغیر عجرت کے اب یہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے ہمیں قرآن بھی یہ گائیڈنس دیتا ہے اور ہمارے اسلامی تعلیمات بھی ہمیں کہتے ہیں کہ ایک شخص کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے آپ انہیں عجرت دیں یہ کیا ہو رہا ہے اسم کے اندر یہ وہ لوگ ابھی جو مردو لوگ زندہ ہو رہے ہیں اور آپ اگر آپ کو دین کے پیروکار کہتے ہیں آپ اسلامی تعلیمات جسے دیکھ کر انسانیت بھی شرمندہ ہو جائے وہ واقعہ آپ جو پیش آیا ہے اور اس میں سہولت کار بہت سارے ہیں جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جو وکٹم کی ماں ہے جو ڈیسیز کی مدر ہے انہوں نے درخواست دی ہے کہ جو ایکیوز اسد شاہ ہیں ان کے جو سسر ہیں ان کو بھی امپلیکیٹ کیا جائے ان کو بھی اس شامل تختیش کیا جائے ان کو بھی اکیوز بنایا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہنا کہ یہ ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ یہاں تمہاری بیٹی انیزی فیل کر رہی ہے وہاں پہ جو حویلی کے اندر ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا جائے گا اس بہانے سے وہ ان کو لے کے گئے ہیں اور آج کا دن ہے کہ ہماری بیٹی گلاش وہاں سے برامد ہوئی ہے تو اس بات کا ذکر تو رہا ہے لوگوں میں ایک شعور پیدا ہوا ہے سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں سوشل سوسائیٹی بھی سامنے رکر آ رہی ہے چیزوں کو لیکن میں یہ یہاں پہ ارز کرتا چلوں کہ ایک نو سالہ لڑکی اب ان کے والدین کو کیا ضرورت پیش آئے وہ اپنی بیٹی کو سات سالہ ایک معصوم بچی کو اکیرے جو ہے وہ حویلی میں انہوں نے بیجا کیا وجوہ تھی کہ ان کو فورس کی نیت سے وہاں پہ بیجا یہ جو سویل سوسائیٹ جو واقعوں کے بعد جو انسیڈنس کے بعد احتجاج کرتی ہیں آؤ بقا کرتی ہیں ان کو یہ سوچ چاہیے کہ پرائر پروڈیٹ کے یہ واقعات کے پیچھے مہرکات کیا ہیں وجوہات کیا ہیں جو ان واقعوں کو جنم دیتے ہیں ان کے پیچھے ماں باپ سے بات کریں کہ ایسی کیا وجوہات بنی ور تو بچوں کی اوپر بھی کام کریں نا صرف یہ کہ واقعات کے نتیجے میں نکل کے احتجاج وغیرہ کریں اور اس کے بعد پولیس کا رول ہے آج ہم نے اس کا دیکھا پریکٹیکل اگزمپل جو فیسی ڈیٹیٹرز آدمین ایکیوز تھے ان کو آشتہ آشتہ تاریہ کیا جا رہا ہے اس پی بھی یہ کہہ رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہمیں پتا چلا ہے کہ جو ہے اب مختلف پیر جو ہیں ان کو انگیج کیا جا رہا ہے کہ یہ سلا کی طرف جائے لیکن اس وقت جو ہے کیس میں جو سب سے زیادہ عام بات یہ ہے وہ 164 قانون اشار آرڈر کے تحت جو موڈرن ڈیوائس کے تحت جو ایویڈینس رکورد کیے گئے ہیں وہ ہمیں اس وقت نظر آتے ہیں سی 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 ٹیوی فوٹیجز ہیں اس میں ڈین اے ریپورٹ بھی ہے میڈیکل ریپورد بھی ہے تو اچھا کیس ہو سکتا ہے اگر یہ آکیولر اکاؤنٹ ملک جو اگر یہ چیزیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں تو اور یہ انسیڈن ہمیں اس وقت اس بات کی دعوت دیتا ہے ہمیں یہ بات سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ سندھ میں سندھ کی سوسائٹی میں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں کون سے ایسے ٹیکنیکل ڈیفیٹس ہیں آج بھی کہ ہم انسیڈن کو وارڈ آف نہیں کر پا رہے ہیں ہم ایسے انسیڈن کو ڈیٹر نہیں کر پا رہے ہیں ہم نے نازم جو دیکھا ہم نے اجمل سابند کو دیکھا ہے پاکیات سندھ کے اندر یہ سب کیوں ہو رہے ہیں اجنسیز کو اچھا جو laws ہیں اگر ایمٹی ریپ لو ہے تو وہ ایمٹی ریپ ایمٹی ریپ ایمٹی ریپ ایمٹی ایمٹی ریپ ایمٹی 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 ریپ ایمٹی ایمٹی سوسائیٹی ایمٹی سیشن کہ اگر آپ اسی عورت کے ساتھ آپ اس کے بال نوچ تے اس کے کپڑے پھار تے اس کی بیزت ہی کرتے ہیں تو وہ بھی ایک سیشن ٹرائل ہے وہ بھی شیڈول آفیس ہو گیا تو ان تمام پی اوپر سب کو ایجوکیٹ کریں اور کوشش یہ کریں لانس فورسنگ ایجنسی کو اتنا کیپیبل بنائیں کہ ایسے واقعات کو ڈٹر کر سکیں اور جو سبجیکٹ میٹر ہیں ان تمام لاؤز کے ان کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کیا جائے تھینک یو سو مچ